بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گڑنے نہیں دیتا کیوں کہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے محمد نعیم پٹواری اربنتین تحصیل زلا کوئٹا محمد نعیم پٹواری محمد نعیم پٹواری کے نام کا ایک کاغذ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اہم ترین کاغذات میں شامل ہے کیا کہتا ہے محمد نعیم پٹواری کا یہ کاغذ ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات اس ویڈیو میں بات کریں گے صدر پاکستان کی مشکل کی بڑے گھر سے دباؤ ہے ٹھیک ٹھاک دباؤ ہے مشکل بڑھ گئی ہے صدر پاکستان کی اس کی بھی بات کریں گے ایک تقریر ہوئی پاکستان کی قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزائی کی اس تقریر کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بعض صحافیوں کی جانب سے سیاستدانوں کی جانب سے کہ جیسے ہی محمود خان اچکزائی نہیں تقریر کی تو تب وہ موقع تھا کہ جس کے نتیجے میں محمود خان اچکزائی کو پاکستان دیرین صاحب نے کہا یہ ہوگا حقیقت کیا ہے یہ صحافی کچھ سیاستدان یہ کتنا سج بول رہے ہیں ایک ٹیلیویجن پرگرام میں لطیف خوصہ سے غالباً سما پہ کرنناس صاحبہ کے پرگرام میں سوال ہوا اس میں لطیف خوصہ نے ایک جواب دیا وہ جواب کتنا درست ہے اور اس ناچیز کے سورسز کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور احمد شاہ پاکستان درین کی انصاف کا کارکن جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشم مبتلا آئی سی ایو میں موجود ہے مریم نواز کی پولیس کا کارنامہ احمد شاہ اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ہی جاننے چاہیے کہ محمود خان اچکزائی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا اور محمود خان اچکزائی کی جماعت کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ محمود خان اچکزائی جس میں جرنیلوں کا نام لیا فوج کا نام لیا اسٹابلشمنٹ کا نام لیا اور محمود خان اچکزائی نے انہیں کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں ان حالات کے محمود خان اچکزائی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو انتخابات کروانے والے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو فون آتا تھا دباؤ ہوتا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ آرمی چیف صاحب سے بھی کہیں گے کہ ایسے افسران ہیں جنہوں نے بڑے پیسے لیے ہیں ایسے افسران کو نوکریوں سے فوج کی فارغ کیا جائے ایک دھواندھار تقریر تھی محمود خان اچکزائی کی جس میں انکشافات تھے بیانات تھے اور الزامات تھے سنگین نویت کے اور اس کی بات کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزائی کو اس تقریر کا نتیجہ دیکھنا پڑا کہ ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا چادر چار دیواری کا تقدس بھی معمال کیا گیا ایک ملازم کو بھی لے جائے گیا دوسری جانب بلوچستان کی حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ محمود خان اچکزائی کے گھر کے سامنے ایک زمین کے ٹکڑے پر قبضہ تھا اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے کارروائی کی گئی تھی اور وہاں پر جو محمود خان اچکزائی کے گھر کا ایک ملازم تھا اس نے ریزسٹ کیا تھا اس لیے اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے ہیں یہ جان اچکزائی کا کہنا ہے جان اچکزائی کی بات پہلے کر لیتے ہیں محمود خان اچکزائی کی بات بات میں جان اچکزائی صاحب کو گزشتہ گجر سے میں ہم دیکھا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ تھے نون لیک کے بھی حامی رہے جان اچکزائی پھر جان اچکزائی پاکست تحریک انصاف جب اقتدار میں تھی ان کی زبان بول رہے تھے پھر یہ جو نگرا حکومت ہے اس میں جان اچکزائی ہمیں ذمہ داریاں نبھاتے ہو نظر آئے میرے ایک وقت میں غالباً دوہزار پندرہ سولہ یہ وہ وقت تھا جب ان سے کچھ مزید بہتر مناسم ہو گئے تھے خبر کے سلسلے میں کچھ چیزوں کے سلسلے میں پرگرام میں مہوان وغیرہ بننا اچھی الیک سلیک تھی اور جان اچکزائی صاحب سے رابطہ رہتا تھا لیکن یہ مسلسل ہم نے ان کو دھڑے بدلتے ہوئے دیکھا اب اس وقت یہ محمود خان اچکزائی کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پر چھاپا نہیں تھا مہاں کارروائی تھی تو یہ جان اچکزائی کا کہنا ہے اس وقت یہ اسٹابلشمنٹ کی قریب ترین جو شخصیات ہیں ان میں شمار کیے جاتے ہیں جان اچکزائی اب یہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں تو جو ڈاٹس کنیکٹ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کی زبان بول رہے ہیں جان اچکزائی صاحب تو ہوا کیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پٹواری ہے جس کا نام ہے میں نے آپ کو کیا بتایا نام اس کا اس کا نام ہے محمد نعیم پٹواری اربان تھری تحصیل زلا کوئٹا کا اس کے دستخطوں سے ایک کاغذ جاری ہوا اور کاغذ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خسرہ ڈمبر ایک سو چھپن اور ایک سو چھپن بٹا ایک دو قطع ہیں زمین کے اور تین بارہ دو ہزار بیس کا یہ کاغذ ہے تین بارہ دو ہزار بیس کا یہ کاغذ ہے تو یہ کاغذ تب سے چل رہا ہے لیکن اب جبکہ محمد خانہ چکزائی نے تقریر کر دی ہے تو یہ کاغذ جو ہے یہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ زمین واگوزار کروانی ہے ایسے ہی اچانک لگتا ہے لوگوں کے لوگ مان لیں گے کہ یہ جو انتظامیہ ہے نگرہ حکومت میں یہ اس زمین کو واگوزار کروانے کے لیے اچانک ایکٹیو ہو گئی ہے اور محمد خانہ چکزائی کی اس تقریر کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لوگ آسانی سے ڈاٹس کنیکٹ کر لیتے ہیں نگرہ حکومت کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اب آجائیے محمد خانہ چکزائی کی اس تقریر کے بعد اس بات پر کہ محمد خانہ چکزائی کو کب کہا گیا ہمارے دوست نے اجمل جامی انہوں نے خبر دی تھی ٹریلی ویجن پہ کہ محمد خانہ چکزائی احدہ صدارت کے لیے پاکستان دیلی کے انصاف کے امیدوار ہو سکتے ہیں جامی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار پانچ روز پرانی بات ہے اور لطیف خوصہ صاحب نے کرن ناس صاحبہ کے پرگرام میں کہا کہ یہ دس دن پرانی بات ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جس دن محمد خانہ چکزائی نے تقریر کر دی اس دن کی بات ہے میرے سورسز کے مطابق یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی صفوں میں جب سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا تو غالباً اکیس بائیس تاریخ تھی فروری کی فروری کی اکیس بائیس تاریخ اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے افتدائی طور پر محمد خانہ چکزائی صاحب سکت یہ بات پہنچائی کہ ہماری نظر میں آپ عہدہ سدارت کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے اور اس کے بعد کچھ چھبیس ستائیس تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جب فارملی ان سے ملاقات کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ عہدہ سدارت کے لیے ہمارے نامزد امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف یہاں نہیں رکھ رہی کیونکہ نمبر جو ہے وہ مل مل آکی پورا کر لیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکیوم بغیرہ کی جانب سے تو وہ اپنا صدر بھی لیائیں گے اپنا وزیر آزم لے آئے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف یہاں نہیں رکھے گی ایک لڑائی ہے جو عدالتوں میں لڑی جائے گی منڈیٹ واپس حاصل کرنے کے لیے اور ایک لڑائی ہے جو احتجاج کی صورت میں سڑکوں پر لڑی چاہی گی یہ جو سڑکوں پر لڑائی ہے اس لڑائی کو پاکستان تحریک انصاف اور بڑا بنانا چاہتی ہے اور بھرپور بنانا چاہتی کیونکہ انہیں اپنا منڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے یہ منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف حاصل نہیں کرتی تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوگا اس لیے نہیں کہ ایوان میں ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہوگی کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے اس لیے نہیں اس لیے کہ اگر منڈیٹ واپس حاصل نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ منڈیٹ دیا ہے پاکستان کا ووٹر عام آدمی اتنے مشکل حالات دریقی انصاف لڑے منڈیٹ کے لیے سڑکوں پر لڑے عدالتوں میں لڑے ٹرائبیونلز میں لڑے اور بھرپور لڑائی لڑے تو پھر عام آدمی جو ہے پاکستان دریقی انصاف کے ساتھ اور بہتر انداز میں کنیکٹ کرے گا کہ یہ میری منڈیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے جہاں تک کوشش کر سکتے کریں گے اور جو منڈیٹ بین ان کو دیا ہے یہ میرے ووٹ کی عزت کروائیں گے اس لیے پاکستان دریقی انصاف جو ہے اس کے لیے یہ لڑائی لڑنا بہت ضروری ہے یہ لڑائی فضل الرحمان بھی لڑیں گے محمود خانہ چکزئی بھی لڑیں گے دیگر لوگ بھی لڑیں گے اور پاکستان دریقی انصاف اس تحریک کو جو سڑکوں پر بڑا بنانا چاہتی ہے تو بڑا بنانے کیلئے پاکستان دریقی انصاف جو ہے وہ ممکنہ طور پر ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بل کر اس لڑائی کو لڑے گی اور مسلم لیگ نون جو اس لڑائی کو لڑنے کے بعد منڈیٹ بھی لوس کر گئی تھی عزت بھی لوس کر گئی اور اب یہ جو عوامی حمایت بچی کچھی ہے یہ بھی لوس کر جائے گی تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت برا ہے لیکن مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب آ جائیے ذرا بڑے گھر کے دباؤ کی جانے پر کیونکہ چیئرمن سینٹ کا معاملہ ہے چیئرمن سینٹ آپ دیکھئے کہ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کی رشیت سے استیفہ دیا قوم اسمیلی کا حلف اٹھا لیا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی چاہتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمن سینٹ ہوں دوسرے جانے پہ آسف علی زرداری صاحب پہ یہ دباؤ ہے اور ٹھک ٹھک دباؤ ہے یہ خبر آ رہی ہے بار بار کہ ان کو کم از کم تین چار بار کہا گیا ہے فارمالی کہ انوار الحق کاکڑ کو جو نگرہ وزیراعظم تھے چیئرمن سینٹ بنایا جائے پہلے صادق سنجرانی بنے تھے صادق سنجرانی سب کے چیئرمن سینٹ تھے کیونکہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چیئرمن سینٹ تھے اب انوار الحق کاکڑ کو چیئرمن سینٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ چیئرمن سینٹ بنے دیکھئے آپ کے بندے نے نگرہ وزارت عظمہ چھوڑی اور چھوڑ کر وہ منسٹر انکلیو میں پہنچ گیا ہے کیونکہ انوار الحق کاکڑ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ابھی اہم ذمہ داری نبھانی ہے تو انوار الحق کاکڑ کے لیے زردائی صاحب سے کہا گیا ہے اطلاع دیئے کہ زردائی صاحب مان جائیں گے مان جائیں گے تھوڑا بہت ریزسٹ کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو کہیں اور ایجسٹ کیا جائے لیکن کاکڑ صاحب کی نظریں اسی عہدے پر ہیں اور کاکڑ صاحب کو اسی عہدے پر لانے کی کوشش بھی کچھ حلقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے تو یہ سوچپیشن ہے میرا یہ خیال ہے جو میرے باس انفرمیشن بھی اور خیال بھی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس سلسلے میں مان جائیں گے دیکھئے بنتا کیا ہے مگر ابھی ہمارے سامنے کچھ اس میں مراحل باقی ہیں اب ایک اور چیز ہے احمد شاہ کا معاملہ احمد شاہ پاکستان داریق انصاف کور کر ابھی جو پاکستان داریق انصاف نے مظاہرہ کیا ہفتے کے روز اس مظاہرے میں احمد شاہ گرفتار ہو گیا گرفتار ہوا تو ٹھیک تھا پھر اس کے بعد احمد شاہ کے بارے میں پاکستان داریق انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا حراست میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی طبیعت خراب ہوئی ہم ہاسپٹل لے گئے وہاں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب افضال پارٹ صاحب دیگر لوگ جو جا کر احمد شاہ سے مل کر آئے ہیں اور اب عدالت بھی جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے احمد شاہ کے ہاتھوں پر تشدد کے نشان دیکھے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کو ڈھنگ سے دیکھنے نہیں دیا گیا لیکن پولیس پوجود ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کسٹوڈیل ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کومہ میں ہے بعض کا یہ کہنا ہے کہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور ابھی مکمل طور پر ہوش پہ نہیں ہے اتنا اس کی حالت کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے کومہ والی بات ٹھیک نہیں ہے لیکن احمد شاہ جب گرفتار وہ تو ٹھیک تھا احمد شاہ کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے زمان پارک کے باہر عمران خان کے گھر کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جذباتی کارکن پارٹی کا وہ ٹھیک تھا پاکستان بیریکن صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ احمد شاہ کے معاملے میں پوری پارٹی یکسو نظر آتی ہے اور تمام لوگ ایک آواز ہو کر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور مریم آواز شریف صاحبہ کی جو پنجاب پولس ہے وہ پنجاب پولس جو آئے وہ اس وقت ٹامکٹوئیاں مار رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا حالانکہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے بندہ گرفتار کیا تو بندہ ٹھیک تھا اب بندہ بہت بورے حال میں ہے تو پنجاب پولس کتنا سچ بول رہی ہے اس بندے کی ویڈیوز دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے زلی شاہ کا کیس ہمارے سامنے ہے بعد میں اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا تھا لیکن اس کیس پر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک آواز ہو کر اس کیس پر آواز اٹھا رہی ہے اس کیس کو لڑ رہی ہے یہ انہیں کرنا بھی چاہیے وگر نہ اپنے کارکن کی نظر میں وہ اپنی وقت کھوتے جائیں گے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں